السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے کلاس ٹو سبجیکٹ ہے کمپیوٹر اور چپٹر ہمارا سیکنڈ فرس چپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا لاسٹ سیکچر میں چپٹر کا نیم ہے اس کا how does our کمپیوٹر work کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آج جو پہلے اس کی جو آپ نے جب بھی یہ کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے نا اس کی تین میجر ٹائپس ہیں ٹھیک ہے پارٹس بھی کہہ سکتے ہیں انپوٹ ہے سب سے پہلے ہوتی ٹھیک ہے پھر ہوتی ہے پروسیسنگ پھر کیا ہوتی ہے آؤٹپٹ ٹھیک ہے انپوٹ ڈوائسز ہوتی ہیں کون سی ہیں کی بارڈ اور ماؤگز ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہم ڈیٹا یا انسٹرکشنز ٹھیک ہے وہ ہم کس کو دیتے ہیں سی پیو کو وہ جو ہم دیسے ہی دیتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو وہ ڈیریکٹ ہماری انفارمیشن کہاں پہ چلی جاتی ہے ڈیٹا کس میں جاتا ہے سسٹم یونٹ سسٹم یونٹ کیا ہوتا ہے یہ سی پیو پر آپ کو نظر آ رہا ہے سنٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سنٹرل پروسیسنگ یونٹ یہ جو آپ جو پکچر نظر آ رہی ہے یہ مائیکرو پروسیسر ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے انسٹرکشنز جو ہیں کی بورڈ کے ذریعے ماؤس کے ذریعے کمپیوٹر کو دیں وہ ڈیٹا جو ٹرانسفر کرے گا کس کو سسٹم یونٹ کو سی پی یو کو سی پی یو ڈیٹا جو اس کی کرتے ہیں کہہ لیں کہ پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے وہ کس میں کرتا ہے پروسیسر میں کرتا ہے پروسیسر پروسیسنگ سے ہی نکلا ہوئے ٹھیک ہے مائیکرو پروسیسر جو ہے جیسے ہی وہ انفارمیشن کو کیا کرتا ہے پروسیس کرتا ہے پروسس کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ ہمیں ڈسپلی کرواتا ہے کس کے اوپر آؤٹپوٹ کے اوپر جیسے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے ڈیٹا کو پروسیسنگ ہوتی ہے پروسیسنگ ہونے کے بعد وہ ہمارے پاس جو میننگفول ڈیٹا ہوتا ہے یا انفرمیشن ہوتی ہے وہ کنورٹ اس میں ہوتی ہے انفرمیشن میں آؤٹپوٹ میں منیٹر کے اوپر یا LCD کے اوپر ہمیں وہ ڈیٹا شو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ایک اگزیمپل میں آپ کو یہ بھی دیتا ہوں کہ آپ کے question ہے آپ نے کوئی بھی solve کرنے کے لیے جیسے یہ میں لکھتا ہوں 3 multiply 2 ٹھیک ہے 3 multiply 2 میں نے ایک question لکھا میعت کا ٹھیک ہے اس میں سے آپ کو میں یہ اس کی بتاؤں گا کہ اس میں output کونسی ہوتی ہے 3 multiply 2 میں نے کہا ہے کہ آپ کو آپ کو یہ computer کی جو ہے نا input میں ٹھیک ہے processing میں اور آؤٹپوٹ میں بتاؤں گا کہ ہم اس کو solve کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے student جو 3 multiply 2 لکھا بھا یہ input ہے ٹھیک ہے پھر جب اس کو solve کرتے ہیں آپ think کرتے ہیں اس کے بارے میں 3 کو 2 سے multiply کریں گے یہ answer کیا آتا ہے جی جو آپ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے answer تو ہمارا 6 ساتھ ہے نا 32006 ساتھ ہے جتنا time لگا آپ کو سوچنے میں thinking میں ٹھیک ہے وہ سارا کام processing ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ ہمارے mind میں brain کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے body کا جو part ہے ہمارا brain وہ جو thinking ہماری ہوتی کہاں پہ ہوتی ہے brain اور computer کے جو thinking ہوتی ہے microprocessor کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ وہ process کر رہا ہوتا ہے data کو جو آتی ہے 3 اور 2 ہماری کے آتی input اس کو ہم کہتے ہیں جی input ہے یہ اور جو 6 ساتھ یہ ہمارے پاس آتا ہے جی output اور اس کو جتنا ہم نے سوچا اس کو سوال کرنے ہم نے think کیا تو وہ کیا ہوتی ہے processing ٹھیک ہے یہاں پہ میں thinking لکھ دیتا ہوں thinking جو ہے وہ کیا ہے processing اب یہاں پہ لکھا نہیں جائے گا یہی میں اس کے نیچے لکھ دیتا ہوں ایرو بنا دیا processing ٹھیک ہے یہ processing ہوتی ہے ٹھیک ہے تب جا کے result ہاں پہ کیا ہوتا ہے display ہوتا ہے اس طرح یہ آپ کا major جو part جو تین تھے یہ میں نے آپ کو پورے جو chapter کے جو آپ کو core values تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے next جو ہے اس کا output processing اور output آپ کو one by one next page کے اوپر ٹھیک ہے next page کے اوپر آپ کو دکھایا گیا ہے آپ اس کو صرف simply read out بھی کریں گے تو آپ کو اس کے سمجھ آ جائے گی جو میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے ٹھیک ہے students آگے جو ہے نا next page کے اوپر یہ اس کی کچھ real life examples ہیں جو میں نے آپ کو اس میں بتائیں گے یہ دیکھیں کچھ to make a wall کہتے ہیں cement bricks and other materials are used as input ٹھیک ہے اگر ہم نے wall complete کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں cement bricks کی اور other material کی ہمیں ضرورت ہو کہ وہ input کا construction is a processing ٹھیک ہے construction جو کہ وہ processing ہوگی and the constructed wall is output جب وہ wall complete ہو جائے گی جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ output ہوتا ہے یہ اس طرح کی daily life کے اندر انہوں نے ایک example دی ہوئی ہے ٹھیک ہے students آگے ہے اس کا hardware اور software hardware اور software میں جو hardware ہوتا ہے لکھا ہوا hardware means the physical parts of the computer physical parts of the computer ایک یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہم کہہ سکتے ہیں touchable parts of the computer ٹھیک ہے جس کو ہم touch کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے جو بھی parts ہیں جیسے LCD ہے CPU administrator ہے keyboard ہے mouse printer ہے scanner ہے کوئی بھی چیز ہے کمپیوٹر کی جس کو ہم touch کر سکتے ہیں وہ hardware ہوتی ہے یہ example میں لکھا وہ ہے mouse monitor ٹھیک ہے printer and system unit system unit mean CPU جو ہے ٹھیک ہے آگے ہے software software is a set of instruction programs brackets میں لکھا that tells hardware how to do work software ایک set of instruction ہوتا ہے ٹھیک ہے جو hardware وہ بتاتا ہے کام کیسے کرنا ہے اس میں آگے انہوں نے ایک example لکھا ہے most popular example windows windows students آپ بھی یاد رکھیں یہ system software ہوتا ہے ٹھیک ہے ms paint یا آپ کو کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے world ms world پھر excel ایٹی سی ایکسٹیک ٹوہو ہیں اور بھی اس کے علاوہ ہو سکتے ہیں software اب جو ہے اس کے next جو ہے آپ کا پیج یہ exercise کچھ آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان پکچرز میں ہم بتائیں گے کہ یا printer جو ہے وہ input device یا output device printer جو ہماری students ہوتے ہیں وہ output device ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے output لکھ دیں گے mouse جو ہوتے ہیں پہ ہمارے آپ کو بتایا بھی تھا mouse اور keyboard ہمارے کونسے ہوتے ہیں input devices ہوتے ہیں یہاں پہ input لکھ دیں گے cpu cpu میں کیا ہوتے ہیں students processing ہو رہی ہوتی ہے monitor جو ہے وہ کونسے output device ہے keyboard ہمارے کونسی ہے input device ہے ٹھیک ہے نیچ جو ہے اس کو question 4 complete the cross world ٹھیک ہے using the picture as clue ٹھیک ہے یہ clue کے اندر لکھا ہو ہے software s o f t w a r e software ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو vertically سمجھا ہوں گا پھر جو ہے key board لکھا ہوگا key e y key b یہ b ہے word ٹھیک ہے اگر نہیں نظر آپ میں اس کو highlight b o a r d ٹھیک ہے یہ students کیا لکھا ہو ہے r key board ہے یہ اب ایک رہ گئے word جو ہے hardware لکھا ہو ہے h a r d w a r e یہ r ہے ٹھیک ہے r یہ h a r h a r d hard ٹھیک ہے اگر w a r e where ٹھیک ہے hardware یہ complete ہو جاتا ہے آگے یہ question 4 اس کا give some example of input processing and output and write down the boxes given below ٹھیک ہے یہ وہ جو سب سے پہلے میں نے آپ کو سمجھا ہیتا ہے input processing اور output جو ہے دیکھیں daily life کے اندر جو آپ نے example نہیں ہے دیکھیں input میں ایک لکھا ہوا ink ٹھیک ہے processing processing اس کے کیا ہوتی ہے writing ٹھیک ہے ink جو ہے وہ write کر رہا ہوتا ہے output میں ہمیں کہا ہے writing paper جو ہم یا جیسے یہ ہے ٹھیک ہے writing paper ہمارے پاس ایک show ہوتا ہے آگے جی stitching material ٹھیک ہے stitching material میں آگے اس کے processing میں کیا آئے گی swimming the shirt ہم ایک کیا کر رہے ہیں shirt کو سی رہے ہیں ٹھیک ہے output اس میں کیا آئے گی students stitching shirt stitch shirt ہمارے پاس ایک تیار ہو کے آجائے گی next جو ہے جی اس کا question جیسے میں نے آپ کو پیچھے لکھے دیا تھا 3 multiply 2 والا question ٹھیک ہے یہ وہی ہے question ہوگا 3 multiply 2 وہ input ہوگی thinking جو ہوگی وہ processing ہوگی اور answer ہمارا کیا ہوگا output ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آگے next جو ہے question وہ اس کا tick اور cross والے tick and cross ٹھیک ہے first جو ہے computer perform 3 basic steps to every task ٹھیک ہے جو first step جو ہم نے پڑھا تھا اس میں 3 تھا input processing اور output یہ ٹھیک ہوگی after the processing information is called output یہ بھی statement true ہے جی ٹھیک ہے after processing data ٹھیک ہے information بنتا ہے سب سے پہلے data ہوتا ہے data کو process کیا جاتا ہے process کرنے کے بعد ہمیں result display کروایا جاتا ہے output devices کے اوپر تو وہ کیا ہوتی ہے information ہوتی ہے یہ statement true ہے third keyboard and mouse are called the main output devices یہ output devices نہیں ہوتی students keyboard اور mouse جو ہوتی ہیں وہ input devices ہوتی ہیں اس لئے یہ cross ہے all the data is processed in the cpu یہ بھی ٹھیک ہے جتنا بھی ہم data ہوتا ہے وہ process کس میں ہوتا ہے cpu میں central processing unit میں ہوتا ہے hardware is the group of program that tells the computer how to do work hardware جو ہے hardware جو hardware نہیں software جو بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو software میں نے آپ کو definition پڑھائی تھی جو میں نے کہا تھا software is a set of instructions instructions پہ آگے brackets میں کا لکھا ہوتا ہے programs لکھا ہوتا ٹھیک ہے اس لئے یہاں پہ یہ کیا لگائیں کہ cross hardware software آتا ہے یہاں پہ computer components are card software computer components جو ہیں وہ software کلاتے نہیں یہ ہوتے ہیں وہ hardware ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ cross ہے آگے ادھے filling the blanks ہیں انہی میں سے آپ نے جو لکھا ہوتا ہے cpu input central processing unit hardware software اور لاؤس پہ کیا لکھا output ٹھیک ہے انہی میں سے آپ نے دیکھ کر لگائیں گے entering data into the computer is called input ٹھیک ہے جو data enter کیا جاتا ہے computer میں کس کے ذریعے کیا جاتا ہے input کے ذریعے computer processing is done by cpu ٹھیک ہے جو processing ہماری کس میں ہوتی ہے جو بھی ہم instruction دیتے ہیں computer کو کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے cpu میں central processing unit میں cpu stand for central processing unit what we get after processing the information is called output ٹھیک ہے جی اوپر بھی آیا ہوا تھا ٹھیک ہے output جو ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں جو after data after processing ہوتا ہے اس کو information بنتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے output ہوتی ہے hardware and software are two basic components of a computer system hardware and software مل کر ایک basic computer کا system بناتے ہیں اس طرح یہ ہمارا chapter یہ والے exercise complete ہو جاتی ہے لیکن اس میں ایک رہ گیا تھا page 21 ٹھیک ہے میں نے question 3 سے start کروایا تھا چلیں یہ آپ کر دیتے ہیں مجھا بھی یاد آیا تھا کہ آپ کا رہ رہا ہے write on the name devices ٹھیک ہے respective blanks ٹھیک ہے اس blanks میں لکھیں گے یہ دیکھیں یہ printer ہے یہ پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ یہ arrow بنایا ہوا ہے یہ printer کی ہے ٹھیک ہے next جو ہے وہ mouse ہے یہاں پہ آپ کہہ لکھیں گے mouse اور یہ جو ہے cpu ہے ٹھیک ہے cpu central processing unit یا cpu آپ صرف cpu بھی لکھ سکتے ہیں اس کو یہ کیا ہے کی بورڈ ہے یہاں پہ ہم اسے opposite میں کیا لکھ دیں گے کی بورڈ لکھ دیں گے آگے question to using pictures as glue filling the missing letters input i-n-p-u-t input منے گا آگے یہ processor ہے p-r-o-c-e-s-o-r processor ٹھیک ہے یہ output devices input devices کی بورڈ اور ماؤکس ہوتی ہیں یہ cpu یہاں پہ processing ہوتی ہے processor کہتے ہیں ٹھیک ہے next جو output o-u-t-p-u-t output ٹھیک ہے اس طرح ہمارا chapter کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب جو نیچ ساپ کو ڈیلیور ہوگا lecture انشاءاللہ after رمضان ہوگا تب تک اجازت دیدیں اللہ حافظ